بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسرائیل ایران پر سٹائک کرنے کے لیے جا رہا ہے لیکن این موقع کے اوپر امریکہ کی جانب سے ایران کو کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا ہائی رسک آپریشن ہونے جا رہا ہے اور خطرہ ہمیں یہ ہے کہ ایف تھرٹی فائف گرایا جا سکتا ہے اسرائیل کے پائلٹس ایران کے ہاتھ میں لگ سکتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ خطرہ یہ ہے کہ یہ ایف تھرٹی فائف کی ٹیکنالوجی ایران کے بعد اگر آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ روس اور چائنا تک جائے گی اور اس سے بھی بڑھ کر جو اصل وارننگ جاری انہوں نے کی ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ اگر ایران کی نیوکلر فسلٹیز کو آپ نے اڑانے کی کوشش کی تو کامیابی نہیں ہوگی اور وہاں پر اگر اس وجہ سے لوگ مرے گئے تو پھر اسرائیل کے اندر ایران نے آلڈی دو ہزار کے قریب اپنے راکٹس اور میزائل جو ہیں وہ آلڈی سٹ کر کے رکھے ہیں انہوں نے ڈیمونا اور باقی جگہ کو جب ہٹ کریں گے تو اس سے جو ریڈییشن نکلیں گی اس سے ہزاروں کے قریب اسرائیل میں لوگ مارے جانے کا خطشہ ہے لہٰذا اس کو پوری طرح مینج کریں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مارنا ہی ہے تو آپ پھر کوشش کریں کہ ان کے ہیڈ کو اٹر پر مارے میزائل کے تھرو کریں یہ صورتحال ہے اردو سے اس فور ہنڈرڈ بھی تیار ہے یہ سارے صورتحال کیا ہے اور کس طرح اسرائیل کے اندر ہزاروں لوگ مارے جا سکتے ہیں پائلٹ کیسے پکڑا جا سکتا ہے اس کے بعد اسرائیل کے سکتوٹے اڑوئے ہیں اور وہ پریشان ہیں اب ظاہر سی بات ہے اسرائیل کی ائر فورس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ سٹیک پر لگی ہوئی ہے اگر ان میں سے کسی ایک جگہ بھی اسرائیل تارگٹ ہٹ کرنے میں ناکام رہا تو بس آپ یہ سمجھ ہی جگہا کہ پھر اسرائیل کی سارے زنگی کی محنت جو ہے وہ اس کی ائر فورس ہی ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے گراؤنڈ پر تو اس کی فورسز اس لیوے پر لڑنی سکتی تو وہ پوری طرح تباہ ہو جائے گی اب یہ سین زیرا سمجھ لیں اس سارا کچھ ہے کیا دیکھئے اس وقت سین یہ ہے ظاہر سی بات ہے اسرائیل حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور ایران کے اندر تہران اسفہان یہاں پر لوگوں نے اپنا فوڈ راشن تمام کی تمام چیزیں ایون کے بیگز اپنے پیک کر کے رکھے ہیں کہ کسی بھی وقت شورٹ نوٹس ان کو ملے گا اور ہو سکتا ہے ان کو علاقے چھوڑ کر جانا پڑے لیکن جو صورتحال اس وقت ہونے جاری ہے ایران کے خلاف اسرائیلے چاہ رہا ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ جوئن کریں اور ہم جا کر اٹیک کریں اب یہاں براتا ہے امریکہ کا سلسلہ دیکھئے سب سے بڑکر بات یہ ہے کہ آخری منت ہے بائیڈن ایڈوینسٹریشن کا پاور کے اندر اور یہاں پر اگر جنگ جھٹ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بائیڈن اور کملہ کا پتہ صاف ہو جائے گا سو وہ ابھی کوئی رسکلے نہ نہیں چاہتے اب انہوں نے کہا ہے اسرائیل کو کہ آپ نے ایران کی نیوکل فسیلٹیز پر اور پیٹرولیوم پر حملہ نہ کریں اگر آپ نے حملہ کیا یہاں پر تو سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھے گا کہ ان کی جو نیوکل فسیلٹیز ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہے بہت زیادہ حد تک ہے تو وہاں پر کامیابی ملتی ہے نظر نہیں آرہی اور اگر یہ حملہ ہوتا ہے ایران کی نیوکلیر سائٹس کے اوپر جو اگر کامیاب نہیں ہوتا تو خدشہ یہ ہے کہ اسرائیل کی ایر فورس کی جو ریپوٹیشن وہ خراب ہو جائے گی اور اس صورتحال میں اگر لیٹسے حملہ بھی ہوتا ہے تو پھر جو ایران جواب دے گا ایران پھر کرے گا کیا کہ وہ ایزرائیل کی آپ کو پتا ہے کہ کل انہوں نے بتایا ہے یہ ایک حاصل پر میزائل ہے جان سے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے اس کو ہٹ کرنا ہے سجیل ہے چہاب ہے یا فتح ٹو اور بہت سارے میزائل ہیں وہاں سے ہٹ کریں گے اور ایزرائیل کے ڈیمونہ کو انہوں نے کہا کہ ہم نے اڑھانا ہے یہ وہ کلیر لی کر کے بیٹھے انہوں نے کہا اگر یہ صورتحال ایسی ہو جاتی ہے تو پھر ایزرائیل میں ریڈیو ایکٹیف فال آؤٹ ہو جائے گا امیشنز نکلے گی کیمیکلز نکل آئیں گے جس سے ہزاروں لوگ مر سکتے ہیں ایزرائیل کے اندر اور یہ خطہناک صورتحال ہو سکتی ہے لہٰذا ایران پوری طرح تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کہا سب سے بڑھ کر مسئلہ یہ ہے لیکن جو وہ پلٹ کر حملہ کریں گے ایزرائیل کے اندر یعنی خاص طور پر گیس کی سائٹس ہو آئل ریفائنریز ہو یا ان کی دیگر جگہ پر حملہ کریں گے تو اس سے بہت بڑی آگ لگ سکتی ہے اور خطرہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر ایکولوجیکل ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے جس سے ایزرائیل میں بہت سارے لوگ بیماریاں اور یہ نئی صورتحال کو فیس کر سکتے ہیں سو لہٰذا اس ساری صورتحال میں خطرہ یہ ہے کہ الزام پھر بھی ایزرائیل پر آئے گا کہ تیل کی قیمتیں بھی آسمان پر چلی جائیں گی پورا ورڈ متاثر ہوگا جیسے ابھی ریسٹ ہی آپ نے دیکھا کہ میکرن کتنی بری طرح بولا ہے اور نتن یاہو نے سپیشل تقریر کر کے میکرن کو برا بھلاکا کہ شرم کرو تم ایسے ہو ویسے ہو لیکن اس ساری صورتحال میں سب سے بڑھ کر جو رسک ہے جو سب سے زیادہ رسک ہے وہ ہے کہ ایف تھرٹی فائیو چھوٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے اور ان کے پائلٹس یا تو مارے جا سکتے ہیں یا ان کو زندہ بکڑا جا سکتا ہے اب یہ کیسے ہوگا دیکھیں ایف تھرٹی فائیو دنیا کے اندر سب سے زیادہ سب سے زیادہ اہم ترین سمجھے جاتے ہیں اور یہ اتنے اہم ہے کہ ان کا ریڈار پر آنا بڑا منیمائز ہو جاتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے ڈیٹیٹ کرنا لیکن پھر اس ساری صورتحال میں جب ایس فور ہنڈر لگا ہو ایران کی مدد کر رہا ہو روس اور ساتھ میں چائنہ مدد کر رہا ہے تو پھر یہ پاسیبل ہو سکتا ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے حملہ کرنا ہے تو ایران کی فوج کے ایڈ کوارٹر پر کریں تہران میں کریں ان کی ائر فورس کی بیسنس پر کریں ان کے ایڈیفنس سسٹم پر کریں کمانڈ کنٹرول کمیونکیشن سینٹر پر کریں سائبر حملہ کر دیں آپ ان کی گیس سٹیشن بن کر دیں ریلوے کی جو ٹرافک ہے اس کو روک دیں پورٹ پاور سٹیشن بجلی وغیرہ اس طرح کا آپ کام کر دیں تو آپ اس صورتحال میں کافی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ اس جنگ میں کود گئے تو یہ لمبی جنگ بن جائے گی اور اس کے بال لبنان غزہ اور یہ وہ ہر جگہ پر آپ اس جنگ کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے لہٰذا آپ کے لئے بڑی تباہی کا سمان اس وقت بیدا ہو جی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ایزرائل کے پاس انٹیلیجنس ہے سب کچھ ہے لیکن وہ اتنے فرنٹ پر لڑائی نہیں کر سکتی تو پھر یہ ایف ترٹی فائیو کا جو سلسلہ ہے یہ کیسے ہوگا اب یہ سب سے اہم بات ہے جس میں امریکہ پریشان اس وقت بھیٹا ہوا ہے کہ اصل کہانی یہ ہے کہ ان کے پاس ہے ایس فور ہنڈرڈ اب ایس فور ہنڈرڈ اصل میں کرے گا کیا کہ وہ چار سو کلومیٹر کی رینج سے ہی ڈیٹٹ کر لے گا ایف ترٹی فائیو کو اور اگر اٹھانوے ہزار فیٹ کی بلندی کے اوپر بھی کوئی بھی جیٹ ہو تو اس کو بھی ڈیٹٹ کر سکتا تو سوچیں اس کی رینج کتنی ہے اب بتائیں چائنہ نے ایس فور ہنڈرڈ لیا چائنہ بے وکوف ہے چائنہ ہمیشہ وہ ٹیکنالوجی لے گا اس میں اس کو بتا اگلے دس پندرہ بیس سال ہم اس بر کام کر سکتے ہیں انڈیا نے ایس فور ہنڈرڈ امریکہ سے لڑ کر لیا یعنی انہیں کہا ایس فور ہنڈرڈ لینا ہی لینا ہے جو مرضی ہو جائے آپ کو بتا ترکی نے ایس فور ہنڈرڈ لیا ہے انہوں نے ابھی تک یوز نہیں کیا امریکہ نے ان کو یہاں تک آفر کر دی ہے کہ ہم آپ کو ایس فور ہنڈرڈ واپس کر دیں یہاں تک بات ہوئی ہے کہ ترکی نے پلان یہ کیا ہے کہ اگر ہم ایس فور ہنڈرڈ بیچ دیں گے تو روس نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ نے ایس فور ہنڈرڈ جس کو بھی بیچنا ہے ہماری اجازت ہوگی ہم بتائیں کہ کس ملک کو جائے گا کس کو نہیں جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ کبھی ترکی کو کچھ ملے گا نہیں یعنی آپ یہ سوچیں کہ کس لیول پر ہے کہ امریکہ ایس فور ہنڈرڈ دینے کو تیار ہے سو اس صورتحال کے اندر ایس فور ہنڈرڈ امریکہ ایسرائیل کے لیے کتنا ہے میں کہ ایس فور ہنڈرڈ دینے کے لیے تیار ہے کہ بھئی تم لے لو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ خاص طور پر آپ کو پتہ ریال ٹائم انٹیلیجنس ایگزیکیوشن کمال ہر طرح سے چیزیں زبردست ہیں اب یہ کرے گا کیا یہ انٹی سٹیلت بھی ہوتا ہے دور سے ایف تھرٹی فائیو آئے گا چار سو کلومیٹر دور یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسرائیل کے ایف تھرٹی فائیوز کو دیپ ویدن ایرانیان ایر سپیس جانا پڑے گا جو خاص طور پر ڈیفینڈڈ ایریا ہے تو وہاں پر جا کر اگر لانگ پیریڈ یعنی لمبا آپریشن وہ کرتے ہیں تو چانسز یہ ہیں کہ وہ ہرلے ڈیٹیکٹ بھی ہو جائے گا اور ان پر حملہ بھی ہوگا اب اس صورت حال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس میزائل مارنے کے لئے بہت سارا کچھ ہے تو اگر انہوں نے میزائل مار دیئے بہت سارے تو چانسز یہ ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا سٹرائک ہو جائے گا اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرونک وارفیر سسٹم ان کو دیا ہوا ہے روس نے جس سے ہوگا یہ کہ یہ جیم کر سکتے ہیں ریڈار سسٹم جو ایف تھرٹی فائیو کا کمیونکیشن کر سکتے ہیں اور جو ٹیکنالوجی لنکڈ ہے یعنی جو ریڈار سسٹم ایف تھرٹی فائیو کے ساتھ ہے کمیونکیشن ہے اس کو اصل میں وہ جیم کر سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر سٹیلتھ ہونے کے باوجود یہ کمپرمائز ہو سکتا ہے لہٰذا اگر یہ ہو گیا تو پھر ایران آسانی کے ساتھ ایف تھرٹی فائیو گرا دے گا اگر وہ گرا دیا تو پھر ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں لگ جائے گی ہمارے پائلٹس یا زندہ بکڑے جائیں گے یا مارے جائیں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے سو لہٰذا اس ساری صورتحال میں ارلی بارننگ سسٹم بھی وہاں پر لگا ہوا ہے وہ ایف تھرٹی فائیو کی کیپیبلیٹیز کو وہ آسانی کے ساتھ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ویکنس جو سٹیلز ٹیکنالوجی میں ہے جیسے اینگل آف ریڈار ڈیٹیکشن ہوتا ہے یعنی اصل میں ہوتا کیا ہے اس میں جو ویکنس ہوتی ہے وہ سائٹ سے آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایران کے اندر جو ریڈار لگے ہوئے ہیں وہ آسانی کے ساتھ اس کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہ ان پر معاملے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر یعنی آپ نے اگر کامیاب حملہ کر بھی دیا حتیٰ کہ ان کی سائٹس بہت زیادہ ڈیپ انسائیڈ ہے اگر آپ نے کامیاب حملہ کر بھی دیا تو بدلے میں جو وہ حملہ کریں گے اس سے بہت زیادہ تابکاری شوائے نکلیں گی اسرائیل کے اندر کیونکہ آپ نے اگر ان کا نیوکلی پروگرام تباکی ہے تو بدلے میں وہ بھی کریں گے تو جب اگلوں نے بدلے میں یہ کام کر دیا تو پھر صورتحال بڑی واضح اور کلیر ہو جائے گی کہ اسرائیل کے اندر بہت بڑی تباہی ہوگی حسب طالب ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی ایران تباہی کے دھانے پر آئے گا اور امریکہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی بڑی جنگ کے لیے آسکے سو وہ ابھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے حملہ کرنا ہی ہے تو آپ کو جیری کو مزائل مار لیں آپ کچھ ایسا کر لیں وہ بھی ان کے لیے مسئلہ ہے کہ اس فور ہنڈر اس کو روکے لیکن اس ساری صورتحال میں ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے اور وہ آتا ہے کہ ایسیو تھرٹی فائیف اب ایسیو تھرٹی فائیف اگر ایران کو مل جاتے کیونکہ یہ بتائے بغیر ملیں گے اس وقت روح سے وہ لینے کی کوشش کریں تو ڈوگ فائٹ کے اندر ایسیو تھرٹی فائیف بھی گرائے جا سکتا ہے کیونکہ آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں سو لہذا امریکہ نے ان کو وان کر دیا ہے کہ آپ ہائی رسک آپریشن کرنے جا رہے ہیں اور چانسز یہ ہیں کہ اگر یہ ناکام ہوا تو بہت تباہی ہوگی ذرائل کی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں